اپنے پولیس افسران کو سب کو تائنات کیا ہوا ہے ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم پر تشدد کریں گے ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے اور ہماری اس تحریک کو ناکام کریں گے ہم انہیں یہ موقع نہیں دینے دیں میں اسلامباد پریس کلب میں جتنے ہمارے صحافی حضرات ہیں اور جو لوگ ہمارے استقبال کے لیے بیٹھے تھے میں ان سب کو اناؤنسمنٹ کے ذریعے اناؤنسمنٹ کے ذریعے میں ان سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اس روڈ میں اپنے آپ کو پہنچائے اب درنا یہیں بھی ہوگا اگر ہمیں روڈ بند کرنا ہے ہم پرامن طور پر پریس کلب جانا چاہتے تھے ہم وہاں پہ اپنا اتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامباد کے میں بھی کوئی اختیار دارہ دارہ نہیں ہے اسلامباد میں بھی نامعلوم افراد کی حکومت ہے اور ہم اس حکومت کے حلاف ہیں ہم مخاطب ہوتے ہیں نامعلوم افراد سے کہ ہم اپنی نسل خوشی کے حلاف نکلے ہیں اور اب ہم نہیں رکھیں گے ہم لاشے اور نہیں اٹھائیں گے میں اسلامباد پریس کلب میں موجود چتنے بھی ہمارے شرکا ہے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں ان سب سے یہی کہتی ہو کہ وہ آئے اور اس طرح نگاہ میں شامل ہو جائے اگر یہ بیڑیوں کے شکل میں جو اینا اتنی تعداد میں آسکتے ہیں تو اسلامباد میں چتنے بھی پرامن انسانیت دوست لوگے وہ بھی آسکتے ہیں ان ماں اور بچوں کے لئے آسکتے ہیں ان بوڑے لوگوں کے لئے آسکتے ہیں جو طربت سے آئے ہیں آپ لوگوں کو سننے کے لئے ہم انسانیت پر یقین کرنا چاہتے ہیں یقین کریں ہم اس رانیت پر یقین کرنا چاہتے ہیں آج وقت آگیا ہے کہ پنجاب یہ ثابت کریں کہ وہ انسانیت دوست ایک قوم ہے وہ دلوچوں کی نسل خوشی کے خلاف ہے وہ ان ماں کے ساتھ کیونکہ ان کے خود کے بھی بچے ہیں اور میں اس مارچ کے شرکوں سے یہ ہی کہوں گی کہ ہمیں پوراسم رہنا ہے یہ ہمیں توڑ نہیں سکتے یہ بوکلات کے شکار یہ فوجی جن کو فتہ نہیں ہے کیا ہو رہے ہیں جو آس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں یہ پیڑی ہے یہ پیڑی ہے یہ انسان نہیں ہے انہوں نے وردی پہن کر رہے ہیں یہ تختیار کر لی ہے ہم دیکھتے ہیں ہم پچیس دنوں سے سردی میں ہیں پچیس دنوں سے سردی میں ہیں میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کتنے دنیاں کھڑے رہ سکتے ہیں اب مقابلہ ہوگا آسلوں کو مقابلہ ہوگا ہم دیکھتے ہیں آپ کتنی دنیاں کھڑے رہ سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک مہینہ بھی بیٹھنے کیلئے خیار ہیں سال بھی گزر جائے بیٹھیں آپ سب لوگ کو ہمت نہیں آرنی ہے اور اس درنے کو کامیاب کرنا ہے یہ ایک احتجاز نہیں ہے یہ تحریک ہے یہ تحریک بلوچستان کے جس جس کونے سے گزری ہے وہاں آزاروں لوگوں نے اس پر شمولیت کی ہے ہمارے ایک کال پر اسلامباد بر سکتا ہے بلوچوں سے اور پشتولوں سے آپ سب لوگ بیٹھیں اور جو لاپتہ افراد کے لوائکین ہیں وہ آ کر ایک ایک کر کے کیونکہ یہاں ہمارے صافیت